آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کے دوران ہوگا بی سی سی آئی کی آج ہونے والی میٹنگ کے بعد بی سی سی آئی آفیشلز نے انڈین میڈیا کو بتایا کہ آئی سی سی ورلڈ کپ کے شیڈول اور وینیوز کا اعلان ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ جو کہ سات جون سے انگلنڈ میں ہونے جاری ہے اس کے دوران شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اور ابھی تک وینیوز کا بھی اعلان نہیں کی گیا ہے کیونکہ بی سی سی آئی کو ابھی تک اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ کو لے کے کیا فیصلہ کرے گا اسی لیے آج نوالی میٹنگ میں جو امکان تھا کہ ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن بی سی سی آئی اور آئی سی سی نے مل کے ابھی تک فائنل جو شیڈول بنا رکھا ہے اس کو پبلک کرنے سے گریز کیا ہے کیونکہ پاکستان ابھی تک انتظار کر رہے کہ ایشن کرکٹ کانسل اور بی سی سی آئی مل کے ایشیا کپ کے لیے کیا گل کھلاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے آئی سی سی ورلڈ کپ کے نیوٹرل وینیو پہ جا کے کھیلنے کی دھمکی کے بعد ابھی تک آئی سی سی اور بی سی سی آئی پریشان ہے کیونکہ اتنے بڑے میگا ایمٹ کا ابھی تک شیڈول انونس نہ کرنے کے سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کا وہ سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے اس لیے اب سات جون سے لے کر گیارہ جون کے درمیان آئی سی سی ورلڈ کپ کا شیڈول اور وینیوز کا اعلان کر دیا جائے گا یہ بی سی سی آئی نے کنفرم کر دیا ہے آج ہونے والی میٹنگ کے بعد جبکہ آئی سی سی ورلڈ کپ جو کہ ونڈے فارمٹ کے اندر اس سال ہونا ہے اس سال ونڈے فارمٹ کے اندر دس ٹیمیں ہیں اور تمام ٹیموں کو ایک دوسری ٹیموں کے ساتھ نو میچز کھیلنے ہیں اور یہ نئے فارمٹ کے تحت ہونے والے ورلڈ کپ کا شیڈول اس لیے بنانے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ہر ٹیم نے نو ونڈے میچز کھیلنے ہیں سیمی فینل سے پہلے اور ایک نئے طرز کے نئے فارمٹ کے اس ورلڈ کپ کے لیے جو وینیوز سیلیکٹ کیے گئے ہیں ان میں انڈیا کے وہ تمام بڑے شہر شامل ہیں جہاں پر آئی پیل کے میچز بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی خبریں آ چکی ہیں کہ انڈین کرکٹ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ ان کی ٹیم ان سلو پچز کے اوپر کھیلے ان شہروں کے اندر کھیلے جہاں پر وکٹیں سلو ہیں تاکہ انڈیا کو مدد مل سکے ان کو بیٹنگ میں بھی مدد مل سکے اور بالنگ میں بھی ان کو سلو پچز کے اوپر مدد مل سکے جس کی وجہ سے انڈین کرکٹ ٹیم ورلڈ کے اپنے پہلے جو نو میچز ہیں جو کہ سیمی فینل سے پہلے ان کو کھیلے ہیں وہ ان کو جیتنا چاہتے ہیں حالانکہ کسی بھی ٹیم کو پول میں ٹاپ کرنے کے لیے یا سیمی فینل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نو میں سے کم از کم پانچ سے چھے میچز جیتنا لازمی ہوں گے اور یہ پانچ سے چھے میچز جیت کے ٹیمیں سیمی فینل تک اپنا راستہ بنا سکتی ہیں اور پھر آسٹریلیا کے ساتھ خصوصی طور پر انڈیا اپنے میچ کو کسی ایسے میدان پر رکھنا چاہتا ہے جہاں پر ان کو فاسٹ بولرز جو آسٹریلیا کے پاس ہیں مچل سٹارک ہیزل وڈ اس طرح کے بولرز انڈین ٹیم کو تنگ نہ کریں تو اس لیے اس وینیو کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ ایسی جگہ پر کرا جائے جہاں پر انڈین بیٹرز کو پریشانی نہ ہو جبکہ سواث افریقہ نیوزی لینڈ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے ساتھ جو میچز ہوں گے انڈیا کے ان کے لیے بھی وینیوز دیکھ بھال کے ماضی کے سٹیٹس کو دیکھ کے ہی وینیوز سیٹ کرنے کوشش کی جاری ہے اور یہ بات درست بھی ہے کیونکہ جو ہوم ٹیم ہوتی ہے جہاں پر ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے جو ورلڈ کپ ٹیم ہوسٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو ہوم گراؤنڈ کا ہوم کروڈ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہی ہے اور ساتھ پھر اس کو اس کے مرضی کے وینیوز بھی سیلیکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ کن پچز کے اوپر کس طرح کی کنڈیشن کے اندر ورلڈ کپ میں حریف ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں سو اس لیے بی سی سی آئی کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ ایسے وینیوز کے اوپر انڈیا کے پہلے نو میچز شیڈول کرے جہاں پر ان کو مدد مل سکے تاکہ ان کی ٹیم ورلڈ کپ ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے ہم نے دیکھا کہ دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں بھی انڈین ٹیم سیمی فینل میں آکے حمد ہار گئی تھی اس کے بعد آئی سی سی آہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس جو دبائی میں ہوا ٹیم سیمی فینل نہیں کھیل سکی اور پھر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں جو آسٹریلیا میں ہوا وہاں پر بھی انڈین ٹیم سیمی فینل میں آکے شکست کھا گئی تھی سو انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے اب آئی سی سی کا بڑا ٹائٹل جیتنا ایک پریشر تو بنتا جا رہا ہے اور اس پریشر کو کم کرنے کے لیے بی سی سی آئی اپنے ٹیم کو فیور دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے جبکہ پاکستان کا ابھی تک ورلڈ کپ کا سٹیٹس کلیر نہیں ہوا البتہ یہ بات تیہ ہے کہ بی سی سی چاہتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم پندرہ اکتوبر کو نریندرہ مودی سٹیڈیم احمد آباد کے اندر انڈیا کے ساتھ میچ کھیلے اور اس میچ کو آئی سی سی ایک بڑے لیول کے اوپر کروانے کا خواہش مند ہے بی سی سی آئی بھی اس میچ کو چاہتا ہے کہ بڑی تعداد میں کروڈ ہیں تاکہ گیڈ منی کے عوض زیادہ رقم ہو اور یہ ورلڈ کپ کا میچ انڈین ٹیم کو زیادہ سپورٹ ملے اس گراؤنڈ کے اوپر البتہ پاکستان نے ابھی تک اپنا سٹیٹس کلیر نہیں کیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں کیا فیصلہ کرے گا